موسیقی آفتاب صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے جو کاری شویب جو آپ کے پارٹی کے اوپر جو اتنا بڑا آروپ لگائے ہیں اسے امائم یوہاو کو بالوت کے دھیر کی طرف لے جا رہی ہے اور ترہ ترہ کے آروپ لگائے ہیں جو کاری شویب اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ کاری شویب صاحب کی پارٹی جو ہے آر جیڈی جو پندرہ سال راج کی بیہار میں ایم آئی ایم وائی سمکرن کے تحت اور مسلمانوں کا بھونٹ لیا صرف بھونٹ لیا اور مسلمانوں کے حق حقوق کے لیے کچھ نہیں کیا تو آج مسلمان کا ایک بہت بڑا جتھا آر جیڈی کے پارے سے کھسک رہا ہے اس لیے کاری شویب صاحب بخلا گئے ہیں اور بخلا ہٹ میں انہاں جانے بہت سارے بات بول دیا جو انہیں نہیں بولنا چاہیے میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کاری شویب صاحب ایم آئی ایم پارٹی سمبیدھان کی بات کرتی ہے تلوار کی بات نہیں کرتی وہ سمبیدھان کو بچانے کے لیے سرک سے لے سنسد تک اپنی مہم چھری ہوئی ہے اور ہمارے راشتری ادھرچ عصد الدین عویسی صاحب جو آپ نے بھی دیکھا کیا آپ کے آر جیڈی کے کوئی نیتا جو مسلم لیڈر ہیں کیا اس نے سنسد میں کوئی آواز اٹھایا اس نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کچھ کیا نہیں کیا آر جیڈی صرف اور صرف مسلم لیڈر کو ایک پچھلگو بنا کے رکھا انہوں نے مسلم لیڈر کو آزادی نہیں دی بولنے کی آزادی نہیں دی ٹھیک ہے تو وہ ایسی صورت میں آپ آر جیڈی کو کیسے مسلم مسلم کا مسلم کا ایک سمجھتے ہیں کہ مسلم کے لیے بہت کام کیا مسلم کے لیے تو کچھ نہیں کیا مسلم کا اس نے بہت استعمال کیا آپ دیکھیں ہوئے گا ایک 2010 میں جب لوچپر کے رام بلاس پاسوان نے مسلم مکھ منتری کا پرستاؤ دیا تھا کہ آپ کوئی مسلم لیڈر کو مکھ منتری بنائیے ہم آپ کا سمرتن کریں گے لیکن انہوں نے مسلم لیڈر کو جبکہ اس وقت عبدالبارش ہی دکھی اور کئی بڑے نیتا مسلم مسلم لیڈر اس پارٹی میں تھے لیکن انہوں نے نہیں بنائے کیوں ان کو صرف مسلمانوں کا ووٹ چاہیے مسلم لیڈر نہیں چاہیے یہ ہی تو اس کا مین تھیوری ہے کہ مسلم کا ووٹ لو مسلمان لیڈر نہیں چاہیے تو آج میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کاری سوہب کو کاری سوہب صاحب آپ بھی بہت جلد امائیم کا دامن تھا ہوں گے اور ایک میں بہت بڑا آروپ لگایا جیسی جس طرح آرے سے اپنی بچے کو ٹریننگ دیتی ہے ہاتھ میں تلوار دیتی ہے اور اسی طرح انہوں نے امائیم کے اوپر آروپ لگایا امائیم سیم وہی کام کر رہی ہے جو بچے کو آنے والا دس سال میں یہ بات پتا چلے گا آج کیا آپ کو لگتا ہے انہی والا وقت جو ہوگا دس سال کیا سمجھ کی انہوں نے اس طرح کے آروپ لگایا آج تک مسلمانوں کے خلاف یا جو مسلمان امائیم کے ممبر ہیں صدس صدس سے لے کر یہ کوئی عوضے پر جو بھی ہیں آج تک کسی بھی امائیم کے صدس کو یا امائیم کے لیڈر کو تو کیا اس طرح سے کوئی کیس موقدمہ دنگا پھیلانے کا کچھ ہوا ہے اگر ہوا ہے تو کاری سویب بتائیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ اس کا ثبوت دیں نہیں تو ہم لوگ بہت جلد مانہانی کا کیس کرنے والے ہیں یہاں پہ اور ہے نگرہ دیکھ اشرف صاحب آپ کی کیا رہے ہیں کاری سویب صاحب سے کہ آپ میں اور ہم میں شریف اتنا ہی فرق امائیم میں کہ آپ نائند کلاس والے کے پیچھے گھونتے ہیں اور ہم باریشٹر کے پیچھے گھونتے ہیں اور جیڈی کو اس بار کوئی مسلم بھوٹ دینے والا ہے نہیں اس میں شریف بھائی جنبان میاں جو بچ گیا ہے پچھ لگو جیسے کردے گولام بھائی بچ گیا ہے باقی سب اس بار تھوچ دیا کہاں بھوٹ کرنا کیا کرنا ہے مسلمان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کرنے کس کو بھوٹ کرنا نہیں کرنا ہوں مسلمان اچھی تریقے سے جانتا ہے کیس کو بھوٹ کرنا نہیں کرنا وہ مسلمان کو جو سمجھے ہیں کہ جس کو بول دے گا مسلمان کے خلاب بولے یہ بات کیا مسلمان تو سمجھ نہیں ہے کس کو بھوٹ دینا کس کو نہیں بھوٹ دینا یہتنا دن سے لعلوک بڑک بنا رہے تھے جب یہ تلوار کی بات کرتے ہیں آپ لوگ وہ تو لعلو یادہ بھی بتانگے کس طرح تو جنگل راج تھا کیا تھا بیہار میں تلوار کا راج ہم لوگ بہرشتر ہیں اس میں جو بھی ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک مسلمان پہ اروپ لگایا ہے پاٹی کی تو الگ سی بات ہے وہ جو کہیں کہ ایمان مسلم پہلے تو وہ اپنا ایمان کو دیکھ لیں کہ وہ مسلمان پہ اروپ لگا رہے ہیں وہ رازدیتی کرنے والے پہ اروپ نہیں لگا رہے ہیں وہ مسلمان پہ اروپ لگا رہے ہیں کہ مسلمان کے بچے آنے والے وقت میں ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگا یا کسی طرح کی ہتھیار ہوگا ان سے یہ پہلے پوچھا جائے کہ آپ کو ہی مسلمان ووٹ پندہ سال سے دے رہے تھے آپ نے پندہ سال میں کیا 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 کلم کے استعمال پر بات کر رہے ہیں کیا کوئی وزدیالے آپ نے کھل دیا آپ اپنی سرکار سے یا کسی طرح کا کچھ بھی آپ کو ان کے لیے روزگار کر دیا تو آج امائن پارٹی کے ایک وکلپ آ رہی ہے بیہار میں تین لوگوں کو پیٹ میں ایک درد ہو رہا ہے جس کے اقارض ان لوگوں نے بخلا گیا ہے اس سے امائن پارٹی کے کوئی بھی لیڈر ہو یا کوئی بھی کارس کرتا ہوں گھبڑانے والی بات نہیں ہے اور ان کے کوئی گھبڑائے گا بھی نہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں امائن پارٹی بہومت کے ساتھ بیہار میں تیسری بکلپی پارٹی انشاءاللہ بننے جاری ہے اور دوسری بات ہم کاری سویت صاحب سے یہ کہنا چاہیں گے وہ اپنے ٹیٹل سے کاری ہٹا تھے کیونکہ کاری لوگ اس طرح کی بہت ساری اپیوگ نہیں کرتے کیونکہ ہم بھی ایک کاری کے آپ کے ساتھ رہتے ہیں مگر اس طرح کی بہت ساس تک کاری کے لب سے نہیں سنے اس لئے انسے کہیں کہ اپنے کاری لوگ جل سے ہٹا لیں اس سے بہتر لگا نہیں تو آپ کاریوں پر اس طرح کی الزام آپ لگا سکتے ہیں اس سے ہم کہیں گے آپ کے چینل کے مدھیم سے وہ کاری ہٹا لیں تاکہ ہم آدھانی ٹھیک میں آئے اور آدھانی کہ جس طرح کی بہت ساس وہ بولنا چاہیں گے بول لیں گے میں کوئی کاری پر اس طرح کے الزام نہ لگے کہ ایمان پارٹی ان سے معافی کی مانگ کرتی ہے پوری بیہار کی مسلمان ہم لوگ ان سے اور ان کے جو نیتا پٹی پک تیجسوی یادک جی جو ہیں ان سے بھی کہیں گے کہ آپ کاری صرف صرف کو جل سے جل پارٹی سے ہٹائیں نہیں تو کم سے کم ان کو معافی مانگنے کا تو حق دار بنت ہے کہ وہ ایمان پارٹی کے سب ہی کارت کرتا سے معافی مانگے اور اس کے بعد مسلمانوں سے معافی مانگے کیونکہ یہ مسلمانوں کو انہوں نے حملہ کیا ہے یہ سوائے کسی پارٹی پہ حملہ نہیں کیا ہے اس لئے ہم ان سے کہیں گے کہ جل سے جل وہ معافی مانگے نہیں تو ہم لوگ آگے بھی کارگاہی کریں گے ان کا ہم لوگ پردیشن بھی کڑے گے برود پردیشن بہت جل ہم لوگ بات کریں گے اس پر آگے کیا ایکسن لیے انشاءاللہ ہم لوگ اگر وہ معافی نہیں مانگتے ہیں تو پھر اگلا کتم آپ کا کیا ہوں ہم بہت زیادہ ایکسن لے گے ہم لوگ اس پر بیٹھ کے بات کریں گے مگر جو کاری صاحب جس طرح کی بات کہیں وہ معافی مانگے نہیں تو ابھی جنتہ معاف نہیں کرے گے جنتہ معاف نہیں کرے گے اس بار جنتہ پوری من بنا لیا ہے کہ اس بار لالیو نیتیس کی سرکار کو خار پھیکنے کا کام کرے گی جنتہ اور انشاءاللہ ہمائیم پارٹی اس بار بیہار میں کینگ میکر کا روپ لے کے انشاءاللہ سرکار بنا گی اور یہ پندرہ بر سے پندرہ کی سرکار سرکار کو دھو ڈالنے کی دھو ڈالنے کی کام کیا جائے گا تو اس لیے کاریشنہ اگر عزت بچانا چاہتے تو عزت بچانے کیلئے سرکار تو اس بار لالی یادب کی نہیں بچنے میں لالی یادب کی سرکار اس بار جانے والی ہے اس بار تھرڈ پرنگ کی سرکار انشاءاللہ بنیں گے میں آپ کی چینل کے مادیوں سے اتنے ہی بات کریں